اسلام علیکم آئین نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے خبر جامل کرتے ہیں گجاوالا سے ہنر وہ جو اپنی طرف کھینچ لائے پنجاب کونسل آف دی آرٹس گجاوالا میں لگنے والی قومی خطاتی نمائش کے ہر سو جرچے ہیں فنکاروں کی ایسی کون سی مہارت ہے جسے دیکھ کر جہری کھنچے چلے آ رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حریم شفیقی یہ ریپورٹ پنجاب کونسل آف دی آرٹس گجرامالا ڈیوین اور تابش آرٹس ٹوڈیو کے اشتراک سے دو روزہ تیسری قومی خطاتی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح کمیشنر گجرامالا ڈیوین احسان بھٹا نے کیا قومی خطاتی نمائش میں ملک برسے نامور ملکی اور غیر ملکی ایوارڈی آفتہ خطات حضرات کے فن پارے آویزہ کیے گئے پنجاب کونسل آف دی آرٹس گجرامالا ڈیوین کے ڈیریکٹر گلام ابباس فراست نے اس نمائش کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی نمائش کے انعقاد کا بنیادی مقصد شہریوں اور نوجوانوں کو رنگوں کے خوبصورت امتزاج اور خطاتی کے ذریعے سے قرآن پاک سے محبت کا اظہار کرنا ہے اصل میں پاکستان میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اس وقت جو کام شروع ہے کالیگرافی کے اوپر مختلف لوگ جو اپنے اپنے شہروں میں اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں آرٹ کانسل میں یا کسی بھی پرائیویٹ گیلری میں نوجوانوں کو موقع مل رہا ہے اپنے کام کرنے کا اور اس وقت جو نئی جنریشن ہے ان کے اندر میں نے خاص طور پر یہ چیز دیکھی ہے کہ اس چیز کا بڑا اثر ہے کہ جب وہ یہ کام دیکھتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں اپنی خود آداد صلاحیتوں سے فنپارے تیار کرنے والی آرٹسٹ کمیونٹی نے انتظامیہ کتاب ان پر شکریہ ادا کیا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ نمائش کے اختتام پر شرکہ میں ایوارز تقسیم کیے جائیں گے دور جدید میں جہاں لوگ اپنا فارغ وقت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں وہیں پر اس طرح کی نمائش عوام میں شعور اجاگر کرنے اور تفریف رہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے